کیا برکس اجلاس دوہزار چوبیس میں بھارت رکنیت کے لیے پاکستان کی حمایت کرے گا؟ حلوہ پکاؤ پاکستان کی کوئی رپریزنٹیشن نہیں ہے برکس میں حلوہ پکاؤ سے سنا آپ نے حلوہ پکاؤ یہ برکس جو ہے ایک ایمپورٹنٹ فورم بندہ جا رہا ہے اور اس میں نا صرف جو برکس کے میمبرز ہیں وہ تو شامل ہیں ہی ہیں بلکہ ادروائز بھی دعوت دی جاتی ہے جو بھی ہوسٹ کنٹری ہوتی ہے لیکن پاکستان کو اس میں even as an observer یا ویسے دعوت نہیں دی گئی پاکستان نے تو اپلائی کیا ٹھیک ہے تو پاکستان کو کوٹ دے کوٹ have invited as an applicant یہ جنہوں نے اپلائی کیا وہی welcome them کیا آپ پریزیڈنٹ پوٹن پریزیڈنٹ موڈی سے ڈرتے ہیں یہ گیم ہے جیو پولٹکس کا پانچ نئے ممبرز کو آئیڈ کرنا بھارت نے یہ جی ٹونٹی میں کر رہا تھا پورے پچپن دیشوں کو ایفریکن یونین کو آئیڈ کر لیا جی ٹونٹی میں اب یہاں پہ وہ کون سے پانچ دیش ہیں یہاں پہ سعودی ارب کو آئیڈ کرا جائے گا ایجپٹ کو آئیڈ کرا جائے گا یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس کو آئیڈ کرا جائے گا ایران کو آئیڈ کرا جائے گا اور ایتھیوپیا کو آئیڈ کرا آگے بڑھتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ادھر ہندوستان بنا دیتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ہندوستان سے وہ چار پانچ آٹھ دس پلین ہندوستانیوں کے بھر کے لے کے جاتے ہیں کہ جہاں بھی وہ جائیں گے وہ ہندوستانی نظر آئیں گے ہر جگہ پہ ہندوستان نظر آئیں گے بھارت کو تو خبر چاہیے ہوتی ہے ہمارے خلاف رام رام بولیں گے پاکستان کو پیلیں گے اتنی سے بات ہوتی پنگ کو ریڈ و ریڈ کو محرون کر کے وہ پیش کرتے ہیں ہیڈ لائنز میں کہ آخر کیوں پاکستانیوں سے یہ پوری دنیا پریشان ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے دیکھیں وہ ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ائرپورٹ پہ بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان بن گیا ہے کیونکہ ہر جگہ پہ آپ کو ہندوستانی نظر آ رہے ہوں گے ائرپورٹ سے باہر آتے ہیں تو آپ دیکھیں دیکھتے ہیں کہ ادھر خواتین خواتین جو ہیں انہوں نے ہندوستانی ڈریس پہنے ہوئے ہیں چائنہ برکس کی بات کیوں کرے گا کیونکہ چائنیز کا گلہ سوکھ رکھا ہے آج کل اکانومی بہت برے حال میں ہے چائنہ کے جب تک آپ خجور کم بھارت الٹا چائنہ کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کو آپریشن تو یہ تم نے جو ڈراما کر رکھا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول میں ختم کرو اس کو ختم کرو اس کو بھئی ورنہ ہماری فوجیں بھی کھڑی نہیں ہیں کمزور مت سمجھنا دل تھام کے بیٹھ جائیں کیونکہ بھارت نے پھر سے جو ہے اپنا کارٹ پلے کر دی ہے جی بلکل ہم بات کر رہے ہیں آج برک سمیٹ کے اندر ہونے والی ملاقات کی جس کے اوپر امریکہ جاپان پاکستان دنیا بھر کی لیڈرشپ کی نظرے تھی کہ کیا شیجنگ پین اور موڈی صاحب کی کیا ملاقات ہوگی کیا رشیہ سکسیسپل ہو جائے گا جو رشیہ چاہتا تھا کہ وہ امریکہ کو پریشرائز کرے ویسٹ کو ایک سیکریٹلی میسیج دے کہ آپ جتنے بھی سینکشن پندرہ ہزار سولہ ہزار کے قریب سینکشن اگر آپ رشیہ پہ لگاتے ہو تو رشیہ سمارٹلی جو ہے برک سے ایک میسیج کیا دینے والا ہے تو میسیج یہ آیا ہے کہ پانچ سال کے بعد موڈی صاحب اور شیجنگ پین نے پچاس منٹ کی ملاقات اور یہ ہاتھ ملانے کے لیے پانچ سال تا گویٹ کرنا پڑا ہمارے جے سنکر صاحب ایشیو میٹنگ کے اندر پاکستان گئے تھے تب پاکستان میڈیا کے اندر ایک بات بڑی کومن چل رہی تھی کیا یہ رشتوں میں پڑی ہوئی برپ پگلے گی لیکن وہ برپ تو کبھی نہیں پگلی ہے لیکن برک سمیٹ پہ اس بار ایسا کمال ہوا جو پچھلے پانچ سال سے بھارت اور چائنہ کے بیچ کے اندر جو ٹینشن چل رہی تھی بورڈر ٹینشن وہ ٹینشن آل موسٹ ختم ہو گئی ہے بھارت اور چائنہ اس بات پہ راجی ہو گئے کہ دو ہزار بیچ سے پہلے جہاں تھا وہ وہاں چلا جائے گا بھارت اور چائنہ کے بیچ میں جو رشتوں کی برپ تھی وہ پگل چکی ہے اور سب سے کمال کی بات ہے پاکستان نے برک سندر شامل ہونے کے لیے اپنی ممبرشپ اپلائی کی تھی لیکن پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا تو پاکستانیوں کی سینے پہ ساپ لوٹ رہے ہیں برک سندر شامل ہونے کے لیے پاکستان میں ہوئی اور پاکستان اس میٹنگ سے کوئی ان لوگوں سے فائدہ نہیں ہوا سکا لیکن یہ دنیا کا نقشہ کس طرح چینج کرنے جا رہے ہیں اس کی دیفنیشن میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں امریکہ دنیا کا پاور پل جو ہے دنیا کا سوپر پاور بنے پھر رہے پوری دنیا کے نقشے چینج کروا رہے ہیں نقشہ بدلا اس نے لیکن اس نے نقشہ کس طریقے سے بدلا دنیا میں جنگیں کروا کے ملکوں کو توڑ کے ملکوں میں تباہییں کروا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مروا کے اپنا اسلحہ بیچ کے پھر اس نے دنیا کا نقشہ چینج کیا اپنے ڈالر کو پاور پل بنایا پوری دنیا میں ڈالر ڈالر کروا دی اس نے ہر چلی ڈالر کے ساتھ لیکن برکس پیدا ہوا اور برکس اس ڈالر کا باپ بن گیا امریکہ کا باپ کیسے بنے گا وہ کس طرح ڈالر کی ایسے کی تیسی کرنے جا رہا ہے ڈالر کو برباد کرنے جارہے کیونکہ برکس کے جو پرمنٹ ممبر ہیں جو برکس ہیں بیچ میں کنٹری ہے یہ پوری ایک تنظیم جو ہے یہ کیا کرنے جارہی کہ ڈالر کی ایسے کی تیسی کرنے جارہی ہے یہ اپنی ایک currency introduce کروانے جارہی ہے یہ اپنی ایک currency کے بیچ میں تریڈ کریں گے یہ دنیا کا نقشہ چینج کریں گے تریڈ کے ساتھ لوگوں کی help کرکے لوگوں کو ترقی دے کے دولمنٹ کر کے اچھی ایجوکیشن دے کے یہ اس طرح دنیا کا نقشہ چینج کر رہے ہیں نہ کہ امیرکا کی طرح دنیا میں تباہی ہیں کروا کے اپنے آپ کو سوپر پاور بنا کے دنیا کا نقشہ چینج کر رہے ہیں اس سے پہلے یاد ہوگا عالمی جنگ لگی اتنا سا یورپ ہے اتنے سے یورپ نے ایک فیصلہ لیا کہ اس نے اپنے سارے یورپ کے 25-28 کنٹری جتنے بھی ملک ہیں ان کے بیچ میں یورو چلایا اب آپ رشیہ کی طرف آئیں پورا یورپ ایک طرف اور رشیہ ایک طرف اس سے بڑا نہیں ہے یورپ میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ رشیہ سے بڑا یورپ نہیں ہے ہندوستان سے بڑا یورپ نہیں ہے چائنہ سے بڑا یورپ نہیں ہے لیکن یورپ ڈالر کی ایسی کی تیسی کر سکتا ہے کہ اس نے اپنا یورو چلایا ڈالر نہیں چلایا اپنی کنٹری کے بیچ میں یہ سب کنٹریز جب ملکے کریں گے تو پھر تو اگر یہ واقعی میں اپنی کرنسی بنا لیتے ہیں تو میں یہ سمجھ دوں کہ واقعی دنیا میں ڈالر کی ویلیو جو ہر چیز ٹریڈ انٹرنیشنل یعنی کرنسی ہی ڈالر ہے ہر چیز جو انسی ہے وہ ٹریڈ ہو رہی ہے ڈالر کے اندر تو پھر تو ورث حتم ہو جائے گی بہت سے کنٹریز ہیں ایون آپ نے تو بولا نا پانچ جو انسے پرماننٹ میمبر ہیں ظاہری بات ہے پانچ پرماننٹ میمبر ہیں برکس کے لیکن جب ٹریڈ اگر برکس کی کرنسی میں ہوگی دیکھیں انڈین کرنسی جو ہے نا مجھے تو لگتا ہے کہ برکس کی آنے والی جو کرنسی ہے وہ انڈین کرنسی نہ بن جائے اور اس سے میں شورڈ یا میں پریشان یا میرے لئے کوئی نئی بات نہیں ہوگی اس کی ڈیفینیشن بھی بتاتے گے کس طرح میں نے یہ بات کر دی کہ برکس کی جو ہے اس کی کرنسی بنے گی وہ انڈین روپے کی کرنسی بنے گی کس طرح بنے گی دیکھیں اس ٹائم آپ رشیہ کو دیکھ لیں جسے سٹورگ مانا جاتا ہے پاورفل مانا جاتا ہے وہ بھی اس ٹائم جنگوں کے بیچ میں وہ بھی کوئی سکھال یا سکی نہیں ہے وہ بھی جنگوں میں ہے یعنی کہ اس کا ایمیج جنگوں کے ساتھ جھڑا ہوا ہے اسی طرح چائنہ کو لے لیں چائنہ کے ایمیج بھی جنگوں کے ساتھ جھڑا ہوا ہے ہندوستان کا ایمیج ہر چیز سے صاف ہے نہ اس کے ملک میں کوئی جنگ چل رہی ہے نہ انکی کسی کے ساتھ دخشمèces چل رہی ہے وہ اپنے بہسانی طریقے سے اپنے ملک کو ترقی کروا رہے ہیں اپنی اکانومی کو بہتر کر رہے ہیں اپنی کرنسی کو بہتر کر رہے ہیں اور اپنی فارن پالیسی کو اپنے ریلیشن کو بہتر کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے یہ میری پرسنل اپنینین ہے چائنا اکانومی میں انڈیا سے بہتر ہے تو پھر اگر کرنسی ہوگی تو وہ انڈین روپیز کی وجہ چائنیز یا پھر ریشن کرنسی یوز ہو سکتی ہے ویلکم کی بات بعد میں کروں گا سب سے پہلے کرنسی کی بات کے اوپر آئیے ہندوستان کا ابھی بھی کافی ایسے ملک ہے جس میں ہندوستانی روپیز کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہو رہی ہے برکس میں پاکستان نے بھی افکرس خواہش کا اظہار کیا ہے اپنا اس میں شامل ہونے کے لیے اور پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ہی باغیرہ طور پر اس میں میمبرشپ حاصل کرنے کے لیے باغیرہ طور پر درخواست دی تھی اس کے حوالے سے پہلے یہ خبریں بھی آتے نہیں کیونکہ یہ روس میں سمیٹ ہو رہی ہے تو کیا روس میں جو سمیٹ ہو رہا ہے تو اس میں پاکستان کی رکنیت کے حوالے سے فیصلہ ہوگا اس کے حوالے سے میرے پاس آپ کے لیے ایکسکلوسیف انفرمیشن اور خبر ہے اگر آپ دیکھیں برکس کے حوالے سے تو جو پاکستان ہے وہ افکرس اس کا حصہ بننا چاہتا ہے اور اس لیے جب اس کی پچھلے سال بھی ایکسپینشن شروع ہوئی کئی نئے ممالک شامل ہوئے تو پھر پاکستان نے اس میں درخواست دی فیصلے اس میں کنسنسز کے ساتھ کیے جاتے ہیں یعنی کہ جو ایگزسٹنگ میمبرز ہیں تمام کے درمیان اتفاق کے رائے ہونا چاہیے تب ہی جو اس کی رکنیت ہے کوئی ملک حاصل کر سکتا ہے جو روس جب اس کی نمائندگی افکورس جب اس کے پاس ادارت ہے اس کی مزبانی کر رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ روس کے ڈیپٹی پرائی منسٹر اور پھر اس کے بعد ان کے جو پرائی منسٹرز ان نے وزٹ کیا اور اس میں انہوں نے اسی خواہش کا اظہار کیا رادر پاکستان کی جو ممبرشپ کی کوشش ہے اس کو انہوں نے انڈورز کیا اور سپورٹ کیا اور کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کا حصہ بنے چین پہلے ہی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان اس کا حصہ بنے تو روس کی حمایت کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید جو کازان میں یہ سمٹ ہو رہا ہے تو اس موقع کے اوپر پاکستان کے بارے میں کوئی فیصلہ ہوگا لیکن جو میری پاکستان کے سفارتی ذرائع سے بات ہوئی ہے تو کم از کم اس سمٹ میں پاکستان کو رکن یا اس کی رکنیت ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے نہ ہی جو پاکستان کی رکنیت ہے یا کسی اور ملکی اس وقت ایجنڈے میں شامل ہے یہ دفتر خارجہ کے ذرائع نے کنفارم کیا ہے کہ جو خبریں ویسے چل رہی ہیں کہ شاید پاکستان کی رکنیت ہو جائے گی اور پاکستان کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا تو ذرائع نے مجھے یہی بتایا کہ عام طور پر اس طرح کی جب فیصلے لیا جاتے ہیں تو ورکنگ لیول کے اوپر پہلے ہی ہومورک کر لیا جاتا ہے اور جو سمٹ کے اوپر جب ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو اس کو جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ صرف سٹیمپ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو میری ذرائع سے بات ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے ابھی تک کوئی بڑا فیصلہ ہوا نہیں ہے گراؤنڈ کے اوپر ہومورک نہیں ہوا جائے شرعہ